اور ہمارے ساتھ اس وقت انکور تیاغی ممبئی سے جڑ رہے ہیں راجو راج اس وقت دلی سے ہمارے ساتھ ہیں اور ساتھی ڈاکٹر سمیر گپتہ کارڈیولوجسٹ ہیں بہت بہت سواگر ڈاکٹر گپتہ آپ کا لیکن میں پہلے انکور آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں اور ستیش کوشک کو جب جب پردے پر دیکھئے تو ایک سوطہ مسکان چہرے پر آ جاتی تھی اس کے بعد ان کا ڈائلوگ آپ سنتے تھے لیکن جو ہساتا بہت ہے آپ کو وہ رولاتا بھی بہت ہے پریوار والوں کا اس وقت کیا حال ہے اور ممبئی کب تک پہنچیں گے کیا جانکاری مل رہی ہے لگتا انکور آپ کے آواز ہم تک نہیں پہنچ پارے میں واپس لوٹ کر آپ کے پاس آتا ہوں میں پہلے چلتا ہوں دلی ہمارے ساتھ راجو راج اس وقت جڑے ہوئے راجو ذرا بتائیے پوسٹ موٹم ہوا ہے ابھی رام بتا دوں کی دس بچ کر پچاس منٹ پر ستیش کوشک کا پوسٹ موٹم شروع ہوا اور پوسٹ موٹم ختم ہونے میں لگ بھگ ایک گھنٹے کا وقت لگتا پوسٹ موٹم ختم ہو چکا ہے اور یہاں پر آپ تصویریں دیکھیں دین دیال اپاد دھیائے اسپتال کے موچری کے جہاں پر ایمبولنس جس ایمبولنس سے ستیش کوشک کو لے جائے جائے گا وہ ایمبولنس بھی یہاں پر لگی ہوئی ہے اور سمبھفتہ کچھ دیر کے اندر لگ بھگ پندر سے بیس منٹ کے اندر ستیش کوشک کو پارتیف شریر یہاں سے لے جائے جائے گا اور اس کے بعد ایئر ایمبولنس کے ذریعے ممبئی لے جائے گا جہاں ممبئی میں ان کے پریوار کے لوگ موجود ہیں انتظار کیا جا رہا ہے کہ ان کا پارتیف شریر پہنچے گا پھر انتیم درسن کرنے کے بعد انتیم سنسکار کیا جائے گا لیکن اس سے پہلے بتا دوں کی ستیش کوشک کا جو پوس موٹم کئی لوگوں میں درسکوں میں لگا تھا ٹویٹر پہ تمام چیزیں سوسل میڈیا پہ یہ ہے سامنے آ رہا تھا کہ ستیش کوشک کی موت ہارٹ اٹیک سے ہے تو پوس موٹم ان کا کیوں کرا جائے ایک بڑا سوال بنا ہوا تھا تو اس کا جواب دلی پولیس کے طرف سے یہ آیا ہے کہ ابھی چونکہ پریوار کے لوگ صدمے میں ہیں اور ایک لیگل پروسیجر ہوتا ہے سی آر پی سی کے تحت ون سیونٹی فور کا جس کے تحت اگر کس سکس کی موت ہوتی ہے کہیں کوئی آسنکہ ہو تو پوس موٹم کرا کے سمکشہ کی جاتی ہے کہ موت کی وجہ کیا ہے اس لیے آئی پی کیونکہ پریوار کے طرف سے کسی طرح کے کوئی کمپلین سکایت اس طرح کے نہیں دی گئی ہے ایک نہ ہی کوئی آسنکہ ظاہر کی گئی ہے کیونکہ ان کے منیجر ان کے ساتھ تھے ان کے منیجر سے ابھی جو ہماری بات ان کا کہنا تھا کہ نو بچ کر چالیس میٹ پر ستیس خوصے کھانا کھا کر سونے گئے اور لگ بھگ دس سواد دس وجہ قریب انہیں بہچینی ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے منیجر کو بلایا اور اس کے بعد جیسے ان کو باہر لے جانے کی کوسس کیا گیا اسپتال اسی دوران ان کی موت کیا میں آپ کے پاس واپس آنگا لیکن ڈاکٹر سمیر گپتہ اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر گپتہ یہ سامان یا سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے اور ستیش کوشک تو پھر بھی آکار میں تھوڑے سے موٹے تھے اور مشکل یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کس طرح سے اپنا خیال رکھنا ہے کب یہ حادثہ ہوگا آپ کو خود پتا نہیں ہوتا اس لیے یہ بہت ہی خطرناک مانا جاتا ہے ہارٹی ٹیک کہ اس بیماری کے بارے میں یا اس دکت کے بارے میں اس بلوکیج کے بارے میں آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا آپ ایسے وقت میں کیا سلا دیں گے دیکھیں سب سے پہلے میں آج کتیم بلو کی موت کے بعد ایک بہت بڑا لوس ہے نہ جس تو دی میڈکیلیٹی نہ جس تو دی بولیوٹ ایٹرنیٹی بہت ہی بہت ہی جانے مانے اور پیارے اور بہت ہی اچھے ایکٹیو تھے کہ میں نے سب کا دل بھائیا جیسے کی آپ نے شروع میں بولا تھا کہ کبھی کبھی جو لوگ ہساتا ہے جو لوگ بہت ہاتاتے ہیں وہ اندر ہی اندر اپنی سہت کو بھی نانداز کر رہتے ہیں آپ نے بلکل صحیح بات پولیدی ساتینجی تھوڑے ہیوی ویٹ کے تھے اور مجھے ان کی پوری میڈکل ہسٹی پتہ نہیں لیکن ہارٹ ڈیزیز اور ہارٹ ڈیزیز جو ڈیتھ ہوتی ہیں وہ نمبر ون پورے بھارت دیش میں ڈیتھ کا چاہے وہ لیڈیز ہوں یا وہ جنٹس ہوں 25% of all people ڈی آف ہارٹ ڈیزیز اور ہارڈ ڈیٹھ پچیس پرتشت یعنی کی ایک میں سے چار چار میں سے ایک آدمی ہارٹ ڈیزیز کا شکار ہوکے اس کی موت کا قارن ہوں گا اب یہ جو ہے اس کے آکڑے آج کل سوشل میڈیا پہ بھی کافی آ رہے ہیں ہم لوگ یہ سننے آگے یہ ابنیتہ یہ ابنیتری ہارٹ ڈیزیز ہو گیا ہارٹ اٹک ہو گیا ڈیتھ ہو گئی تو اس کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ کافی باری آپ جو بھار سے جس طرح سے لگتے ہیں آپ بھار سے دیکھیں گے بلکل فٹ ہے فائن ہے لیکن اندر آپ کے کیا چل رہا ہے یہ کہنا مشکل ہوتا ہے آپ کی اندر کے جو جو شریر ہے وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا ریگلر ہیل چک اپ کر رہا ہے ٹائی بیٹیز بلڈ پریشر کولیسٹرول سٹریس ان سب چیزوں کو قابل میں کر رہا ہے ٹھیک ہے بلکل ڈاکس صاحب میں آپ کے پاس واپس لوٹ کر آوں گا اس وقت ایک بڑی خبر مل رہا ہے ستیش کوشک کے منیجر کا بیان آیا ہے ان کے منیجر نے کہا کہ ستیش کوشک کی موت میرے سامنے ہوئی ہے اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ ستیش کوشک نے ڈرنگ نہیں کی تھی یعنی کہ انہوں نے شراب نہیں پی تھی جس وقت یہ گھٹنا گھٹی ہے ستیش کوشک کے منیجر کا یہ بیان آیا انہوں نے بتایا کہ ان کی موت میرے سامنے ہوئی اور انہوں نے ڈرنگ نہیں کی تھی موسیقی آپ یہ ہسپٹل لے کے آئے تھے تو یہ مینیجر کی بات آپ نے سنی انہوں نے کہا کہ وہ ہی ان کو ہسپٹل لے کر گئے تھے انکر تیاغی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انکر ممبئی میں اس وقت تو ظاہر ہے کہ بہت غم زدہ ماحول ہوگا پریبار بالوں کا کیا حال ہے تکی فیلہ پریبار اس سلطی میں نہیں ہے کسی بھی ترکہ کوئی ریاکشن تھے بات بات کریں دو بجے کا وقت تھا رات کو جب پریبار اس وقت میں پتا چلا تھا کہ یہ حادثہ ہو چکا ہے چونکہ ان کو پہلے ہی بتایا جا چکا تھا جو دیڈ ہو جانے کی جو بات ہیں جو افیشل طور پر جب ہسپٹل لے جایا گیا اور اس کے بعد جو ڈاکٹر نے اپنی طرف سے بولی تب ان کو دو بجے پتا چکتا ہے اور پھر اس کے بعد سے ہی کافی ڈسٹب ہیں فیملی اور پریبار کو سانتونا دینے کے لیے جو ساتیش کاشک کے خاص دوست رہے ہیں انپمکھیت صاحب تھے ان کو ہم نے ارلی مورننگ یہاں پر دیکھا تھا جاویدکر صاحب وہ بھی یہاں پر آئے ہوئے تھے ساتیش کاشک کے ساتھ ایک اور ایک خاص دوست ہیں آشوک پنڈک وہ یہاں پر آئے ہوئے تھے فیلحال بھی ابھی جو پریبار سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں یا جو پریبار کے دوست ہیں جو ہو سکتا ہے نون سیلیبرٹی ہوں جب بولیورٹ سے ہوں ان لوگوں کو یہاں پر آنے کا کرم لگاتار جاری ہے ابھی تک اگر آپ سیلیبرٹی اینگل سے پوچھ رہے ہیں یا کی دن تو یہ جو دام گنا رہا ہوں چاویدکر صاحب اشوک پندیت ارپا مکھیر راج ببر اپنے تک کے ساتھ آئے تھے انوپ سونی جو کلاکار ہیں ٹی وی کے وہ یہاں پر دیکھنے کے لئے لیکن اس کے علاوہ اندازہ لگایا جا رہا ہے جب جو پارتیر دے ہے جب وہ دلی سے اس کو ممبی لائے جائے گا تو انترین درشن کے لیے ضرور کافی بڑی سنکھیامیں ہیں آپ پر باقی لوگ جو ہیں جو انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں جو بولیوڈ سے جڑے ہوئے ہیں جو ستیش کوشک کے مجاز کو سمجھتے تھے ان کے سبحاؤں سے بلکل انگر آپ کے پاس میں واپس لوٹ کر آؤں گا یہ تصویریں جو اس وقت مل رہی ہیں یہ ڈی ڈیو اسپتال کی تصویریں ہیں جہاں پر پوسٹ موٹم ہوا ہے ستیش کوشک کا اور اس کے بعد اب انہیں یہاں سے ائرپورٹ ان کی پارتھف دے کو لے کر جایا جائے گا اور اس کے بعد پھر وہاں سے ائر ایمبولنس کے ذریعے ممبئی تک ان کی پارتھف دے پہنچائی جائے گی ان کے پارتھف شریر کو پہنچائی جائے گا لیکن یہ وہ انتم ویڈیو ہے جس کے بارے بتایا جارہا ہے کہ اسی پارٹی میں شامل ہونے کے لیے اسی ہولی کے کارڈکرم میں شامل ہونے کے لیے وہ دلی پہنچے تھے تو ستیش کوشک کے ندھن سے پورا بولی ووڈ گمگین ہے ان کا پریبار دوست اور فینس سبھی کی آنکھیں نم ہیں بولی ووڈ کے عبینیتہ انپم کھیر سانسد روی کشن اور نردیشک اشوک پنڈت نے انہیں شردھانجلی دیتے ہوئے یاد کیا ہے ہر بات کو مسکرا کر ہس کے اس ایٹیچوٹ سے لینا ان کی عادت تھی زندگی کیسے زندہ دلی سے جی جا سکتی ہے وہ کوئی ان سے سیکھ سکتا تھا ایسے میں ان کا اس کم عمر میں چلے جانا یہ اس کا اس کا ملال پوری زندگی رہے گا بہت پوزیٹیو تھے بہت خوش مزاز ہمیشہ زندگی کو پوزیٹیو لی دیکھنا آج یہ بہت بڑا لاؤس ہوا ایک کیلنڈر کے روپ میں مسٹر انڈیا کے یا ایک بہت بڑے دگش ڈریکٹر کے روپ میں کاغذ ان کی ایک فلم بہت اچھی ہوئی تھی پنگشٹر پاٹھی جی کے ذات اور پکا کاغذ ٹو شاید انہوں نے وہ بھی ختم کر دی تو ایک بہت بڑا کہتے ہیں ایک اندھیرہ چھا گیا ایک کومیڈی سے لے کے ایک تھیٹر پہ رنگ منچ کی دنیا میں آج ایک بہت بڑا لاؤس ہے بہت بڑا لاؤس ستیج جی کا جانا ہمارے لئے بہت بڑا نقصان ہے خاص کر کے ہماری ٹیلیویزن فلم اور ٹھیٹر انڈسٹری کے لئے بہتی نیک انسان تھے وہ بہتی جاندار انسان تھے ہر وقت ہستے تھے ہر وقت کھیلتے تھے اور ہر وقت پوزیٹیو رہتے تھے میں نے کافی کام کیا ستیج جی کے ساتھ میرا ویب سیری ستیج نے کیا چارٹ شیٹ پھر اس کے بعد ایک فلم کیا ہم نے ساتھ میں The Last Show نام سے اور یہ بہتی بڑا لاؤس ہے ہم لوگ کے لئے شبد نہیں ہی ہمارے پاس اس کے فیملی کے لئے یا ہماری نقصان بہت بڑا ہے بہت بڑا نقصان ہے ستیج جی کا اور ڈاکٹر گپتہ بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ڈاکٹر گپتہ آپ بتا رہے تھے کہ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم چیک اپ کرا رہے ہیں لگاتار کرا رہے ہیں لیکن بڑے لوگوں کے وشہ میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے تو پرسنل ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں ایڈوائیس بھی وہ لوگ فالو کرتے ہیں پھر ان چیزوں کو کیا روکا جا سکتا ہے کیا اس پر کسی طرح سے قدم اٹھایا جا سکتے ہیں دیکھئے کافی حد تک اس کو کمپلیٹلی ایلیمنیٹ کرنا تو آج کی ڈیٹ میں کہنی سکتے ہیں لیکن اس رسک کو ہم ریڈیوز ضرور کر سکتے ہیں گوڈ ڈائیٹ گوڈ ایکسرسائز کھان پان پر جان دینا بیائیام کرنا اچھا کھانا پینا کھانا اپنے ریگلر حل چکپ کرانا یہ سب چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں ایک چیز جو میں ڈیفنیٹلی اور کہنا چاہوں گا دیکھیں جیسے کی آپ نے تھوڑے پہلے بتایا کہ ان کی منجر کے سامنے ان کو اٹیک آیا تھا جو مجوریٹی آف دیس کارڈک آرسٹ جو ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں ان کو کارڈک آرسٹ آیا ہارٹ اٹیک کے قارن کارڈک آرسٹ آیا ہوگا جو کہہ رہے ہیں تو مجوریٹی آف دی کارڈک آرسٹ وٹنسٹ کارڈک آرسٹ ہوتے ہیں یعنی کی جب آدمی بہوش ہوتا ہے وہ بہت لوگوں کے آمنے سامنے بہوش ہوتا ہے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اس سمیہ کر کے آسکتے ہیں اس آدمی کے لیے جب اس کو کارڈک آرسٹ ہوتا ہے اور اس سمیہ میں کرنا چاہیے سی پی آر یعنی کی کارڈیو پلمنری ریسسٹیٹیشن تو بہت ضروری ہے بلکل اکر صاحب بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنیباد ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے